محمد علیہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شادہ ٹاؤن میں اور میں سے موجود ہیں شادہ ٹاؤن کے ایک بہت ہی نامور شخصیت جنہوں نے اپنی سیاسی فلاہی ہر شبہ میں انسانی فلاہو بودھ کے لئے کھرے رہے اور ہر انسان کی اس طرح مدد کی جس طرح لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کی کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی کرتے ہیں اپنی بہنوں کی کرتے ہیں اس طرح انہوں نے شادرے میں اپنی خدمات اثر انجام دی تو بینہ وقت ضائع کیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں میسہ موجود ہیں یوسی بارہ کے چیڑ میں خالد انساریسہ اسلام علیکم علیکم السلام سر کیسے آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے جی اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا حرصہ ہو گیا ہے سیاست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سیاست میں تو حامد قریباً انیس سو بانوے کے آئے ہوئے ہیں بقاعدہ فیلڈ میں ویسے تو ہماری جو اباؤ جداد تھے وہ پاکستان جب بنا تو بسر پاکستان مسلمی نون کے ساتھ پاکستان مسلمنی کے ساتھ رہے ہیں اور شانہ بشانہ مسلمنی کے ساتھ ہی رہے ہیں میرے والد محترم میرے دادا محترم اور اس وقت شادرے میں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی سماجی کام کریں لوگوں کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں جن کو الحمدللہ جو بھی کام ہوتا ہے ان کا غلی محلے کا یا کسی کسی کسم کا بھی کام کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کریں یہ احمد ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم میں اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے یعنی کہ کیا اس کے نتائج واضح ہوں گے پی ڈی ایم اپنے احتجاج میں کامیاب ہو سکے گی کہ اس طرح یہ احتجاج بے فضول جائے گا جس طرح آگے دھنہ کیا ہے تو وہاں کے دلوں میں تاہر لیکن گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں اقدامات کیا نہ ہی انسان گورنمنٹ نے عوام کی خدمت کے لیے کوئی نئی سرویس دیئی ہے تو آپ کو کیا خیال ہے الیکشن کمیشن کے بایرے احتجاج کامیاب ہوگا بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انسان کو کوشش جارجوے ساری رکھنی چاہیے جس طرح ان لوگوں نے آ کر حکومت کی یا بلکہ حکومت چھینی ہے ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو بھی ادارے تھے انہوں نے حکومت چھینی ہے وہ چھین کر پاکستان کی قومت نے اتنی بہتر جاری تھی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا سی پیک میں نام ہو رہا تھا سڑکیں روڈ بن رہی تھی کام ہو رہا تھا لوگ خوشحال تھے اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عام آدمی کے گار کا چولا نہیں جال رہا لوگ بروزگار ہیں میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں جن کے جو کام کرتے تھے ان کے کارخانے بند ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں انہوں نے آ کر بلکل تباہی میں چاہ دی اور اس وقت اگر آئے پی ڈی ایم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں کہتے ہیں نا ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ پیدا کرتا ہے تو اس وقت عوام کے لیے یہ لوگ مسیحہ بن کر رہے ہیں اور ان کی کوششیں جس طرح جاریوں ساری ہیں انشاءاللہ العزیز یہ دور یہ جو جہالت کا دور ہے یہ جو یہ جو فراؤنیت کا دور ہے یہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ العزیز جس طرح پی ڈی ایم کے جنی یہ تحریک ہے جس میں پیش پیش مریم ہماری پاکستان مسلم کی نون پیبرز پارٹی مولانا فضل امان یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ان کی کوشش بار آور ثابت ہو اور مجھے امید ہے کہ آن قریب یہ جو رات دھلنے والی ہے سوری تلو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان پھر اسی اسنی قدموں پر آئے گا جن قدمہ میاں محمد نواشو لے کر چال رہے تھے اچھے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا تو یہ گورنمنٹ تو کافی برے اعلان کی ہیں کہ ہم نہور کو یہ خود صورت بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے عوام کے لیے گھروں کا انتظام تو کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ اپنے یہ مہدو پر پورا اترے گی جو انہوں نے دعویٰ کی ہیں برے برے ان پر پورا اتر سکتی ہے کہ نہیں اترے گی جو وہ صبح بات کرتا ہے نا رات کو اس پر مکڑ جاتا ہے پچاس لاکھ گھر گھر تو خوابوں میں دیکھ سکتے آئے یہ بنانے کی تو ضرورتی نہیں ہے اسے یہ خوابوں میں بنا سکتا ہے غریب عوام کے گھرڈ آ دی اس نے اتنی مارکٹیں رہا دی اتنے مسمار کر دی لوگوں کے گھر کر دی کارخانے مسمار کر دی اور اور انہوں نے تباہ ہی مشاہ دی یہ جو بات کرتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں گا جس کام کو یہ دالتا ہے نا جس کام کو کہتا ہے نا کہ میں ایکشن لوں گا وہ عوام کی ہاتھ سے دور چلا جاتا ہے پہنچ جاتا ہے اس کے پیتے جتنے اس کے اس کے نمائندے لگ جاتے ہیں انشاءاللہ جو کہتا ہے نا رات کو کہ اب میں اس کے ایکشن لوں گا ایکشن پھر پھر وہ لے لیتے ہیں اور وہاں سے روزی بھی چھنٹا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے ایکشن ہو جاتا ہے بس یہی بات ہے اچھا طرح مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کا جو لونگ مارچ ہے جیسے کہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا دسمبر میں جلسے میں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لونگ مارچ ہوگا تو اگر یعنی کہ صورتحال نہیں یعنی کہ ٹھیک ہوتی یہی صورتحال رہتی ہے لیکہ آپ کی کیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بلکل جی بات یہ ہے کہ جب بھی پی ڈی ایم جو تحریک بنی ہے الحمدللہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے جب بھی اعلان کرے گی اور جو مخلص لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ چل کر پاکستان کو ہم بہتر کی طرف لا سکتے ہیں وہ ذوق دار ذوق شوق دار شوق جائیں گے اور انشاءاللہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو یہ ٹی وی ٹاکس بی بیٹھ کا کہتے ہیں کہ جلسے ہو نہیں رہے لیکن الحمدللہ دنیا اس وقت جو پی ڈی ایم جلاس کر رہی ہے وہ الیکشن پیشن کے باہر الحمدللہ اتنی دنیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ حدیعت دے یہ خود ہی پیشی ہو جائیں یہ جو خود ہی پیشی ہو جائیں کو عوام کا بلا کرنے دیں چاہیے کہ جو عوام پیش رہی ہے نا اس کو ان کے آسانیاں پیدا کریں یہ پیشی ہو جائے یہ پیشی ہو جائے یہ حکومت چلانے اس کے بس کے بات نہیں ہے اس نے کوئی کرکٹ بھی تباہ کر دیئے یہ کرکٹ کا پیورت ہے کرکٹ بھی تباہ کر دیئے اس نے یہ کرکٹ کا کھلا رہی ہے یہ کرکٹ کھیلنی چاہیے پاکستان چلانے کے بس کی بات نہیں ہے ایسی یعنی کہ آپ کے کہنے میں طبیعہ اسے گورنمنٹ یعنی کہ پاکستان سمالا ہی نہیں جا سکتا ہاں نہیں سمالا تھا اچھا سر میرا آخری سوال کہ آپ اپنے جو ام این اے ایم پیز ہیں اور عوام ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے میرا ام این اے آجی ملک ریاض جو ہمارا ہمارے چادرے کی شان ہے آن ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ آجلہ تعافرمائے کچھ دنوں سے بے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے ان کی فیملی کو صحت دے اور ہمارے سروں پر وہ شادرہ کی شان سروں پر قیم رہے مجھے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں یا رب العزت انہیں صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اور جتنی بھی بیمار ہیں سب کلی صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے بالخصوص بالخصوص ملکر آزبالہ صحت صحت عطا فرمائے میری دلی دعا ہے اور انشاءاللہ ہمارے علاقے کے اہمین انتہائی مخلص انتہائی نیک اور علاقے کے ساتھ مخلص ہیں شادرہ کے ساتھ ملک ریاض کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو جیسے میں کوئے ایک مخلص ترین شخص ہے شادرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں ترقی ہو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبیت آف رمائے اور مزید انہیں شادرہ میں کام کرنے کی اللہ تعالیٰ تفیق آف رمائے جی ناظرین یہ تھے خالد انساری صاحب یو سی بارہ کے چیڑمن ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ